ہیلو گائز ویلکم ٹو وائی فائی سٹیڈی ڈیفنس اگزام میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا سنیل سر پہلے ملاقات ہوگی شاید کئی لوگوں سے ہماری اور کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں میں کون ہوں جو نیا ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں جو نئے جڑے ہوئے ہیں سبسکرائبر ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں ان کو بتا دوں کی کمائنڈ ڈیفنس سرویس اگزامنیشن کے لیے کمائنڈ ڈیفنس سرویس اگزامنیشن کے لیے میں آپ کو ایک بریف ریو دینے والا ہوں جس میں ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی امبریلہ کے نیچے بہت سی چیزیں آپ کو جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی دھیان دے میں سونیل سر ہوں اور میں پچھلے 30 years پچھلے 30 سال سے میں انگلیش لینگویج پڑھا رہا ہوں پچھلے 30 سال سے میں انگلیش لینگویج کو تیج کر رہا ہوں دوستو اور انگلیش لینگویج میں میرا سپیشلائزیش اور پٹیکولرلی ڈیفنس کی انگلیش سے مجھے بہت محبت ہے حالانہ میں نے ایسے سی اور بینک کی بھی بہت انگلیش پڑھا ہی ہے میں نے یو پی ایسے پڑھا ہی ہے پبلک سرمیشن کمیشن پڑھا ہے کالیز لیکچرر گریڈ سکول لیکچرر گریڈ ٹو گریڈ ون ساری کی ساری ہیں تو اس میں ہم باتیں بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں بھی اس وقت سے اچھا کرنی کی جورت نہیں ہے میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ cds2 جو ہے وہ جو ایکزام ہونے والی ہے اس کو لے کر کے میں اگر ایک بریف ویو آپ کو دینا چاہوں تو سب سے پہلے تم آپ کو کمیشن کا نام بتا دوں یونین پبلک سرمیشن جسے آپ سنگلوگ سیوائیو بھی کہتے ہیں وہ اس ایکزام کو سال میں دو بار سال میں دو بار کنڈیکٹ کرواتے ہیں cds1 وہ فیب میں ہوتی ہے اور cds2 جو ہے وہ نوویمبر میں ہوتی ہے پر جرور نہیں نوویمبر میں ہو ہاں cds2020 کی جو ہوگی 2 وہ جو نوویمبر میں ہوگی ویسے لاسٹ یہ سیپٹیمبر میں بھی ہوئی تھی تو کبھی کبھار یہ فلیکچویٹ بھی ہوتی ہے لیکن اس بر جو ہے 2020 کی جو cds2 ہے وہ سیپٹیمبر میں نہیں ہوگی کیونکہ اتنا شورٹ پیرید میں یہ ایکزام کنڈیکٹ نہیں کروا سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے تو جھان دیں how can i apply for cds2 2020 یہ سوال سب کے مند میں آتا ہے کہ میں cds20 میں apply کیسے کرو تو میرا selection process جو ہے application process جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے بہت simple سی بات ہے fill up online form آپ کیا کریں گے online form کو fill up کریں گے ٹھیک ہے یہ دو process میں ہوتا ہے step 1 اور step 2 سب دوں کی اردھیان دیں step 1 اور step 2 میں ہوتا ہے step 1 میں simple registration ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی جانکاری دینی پڑتی ہے آپ کو اپنی personal detail دینی پڑتی ہے اور step 2 کے اندر یہ payment mode جو ہوتا ہے وہ payment کے ساتھ میں آپ کا جو plus اپنی detail جس میں آپ کو mostly کیا کرنا پڑتا ہے postal postal address جو آپ کا ہوتا ہے postal address جھان دیں گے آپ pin code search کر کے رکھیں گے six digit pin code جو ہے وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہو جائے گا تو وہ آپ کو search کر کے پہلے سے save کر کے لکھ کر کے کہیں دیوار پر copy پہ pen پہ ہاتھ پہ کئی پہ بھی لکھنا end time میں ملے نہیں ہے آپ کو window چھوڑنی پڑے ایسا آپ نہ کریں right چیزوں کو دھیان دیں گے تو ایسے میں آپ کو second part جو step 2 جو process ہوتی اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو form کے ساتھ میں آپ کو fees بھی submit کریں گے 200 روی fees ہیں دھیان دیں آپ آپ اس کا payment online بھی کر سکتے ہیں check بھی لگا سکتے ہیں check وغیرے لگانا چاہیں وہاں جو option ہوں گے SBI کے نام سے آپ check ڈیڈی جو process ہے جو offline mode ہے وہ دے دیں گے اور یا debit card visa card master card یا credit card جو ہوتا ہے اس سے آپ یہ fees کا payment اپنے card کے جریعے اور اپنے OTP یا آپ کا جو net banking you know digital آپ کا pin number ہے اس کے جریعے بھی آپ اس کا بھکتان کر سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو بتاؤں fees کے وضع جنرل category کے لیے اور لوگوں کے لیے ہے SCST میں ویمن میں سہید fees کا پرافدان اس میں نہیں ہے بہت بہت زیادہ ویسے بھی 200 رویے فیصد اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ tension لینے کی جورت نہیں ہے آگے چلیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں آپ کو ہر چیز انٹرنیٹ پہ نہیں مل سکتی کچھ چیزیں آپ کو experience people کے attachment کے ساتھ میں اور assimilation کے ساتھ میں اور union کے ساتھ میں ملتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ mail رکھئے تو آپ کو بہت سی چیز سمنھ میں آئے گی یا ہم آپ کو کیوں warning دے رہا ہوں کیونکہ کئی بر ہوتا ہے کہ ہم correction window کو کھوزنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں cds میں کوئی correction window نہیں ہے چھے بار سات بار سوچ سمجھ کر فارم کو بھرے ایک ایک شب کو check کر کے فارم کو بھرے کیونکہ submit click ہو گیا اس کے بعد میں دوبارہ correction کا پراؤدہ نہیں ہے آپ کو otherwise پھر سے کیا کرنا پڑے گا fresh form بھرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لئے بہت مشکل اور time consuming ہو گا so be careful once you are sitting on the window and once you are clicking something be particular and oversure about the things that you ought to know and that you have been known for years you know in your life thank you very much آگے چلیں گے written test ہے qualification آپ کی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے written test کا mode ہوگا اس میں یہ offline mode ہے کونسا mode ہے دوستو offline mode ہے offline کا مطلب جانتے آپ آگے بتاؤں گا paper آپ کا offline ہوگا تین paper جنرلیس میں ہوتے ہیں english gk gk جس کو آپ general awareness یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہو سامان نگیان اور mathematics mathematics کے ایک paper ہوگا کس کے لئے ima کے لئے indian military academy ڈیرہ دون والی جو ہوگا ہے اس کے لئے تو آپ کے یہ paper تین ہوگے اور صرف english اور gk کے دو paper ہوگے کس کے لئے جو ota join کرنا چاہتے ہیں officers training academy میں جس کی چینہ ہی میں training ہوتی ہے تو یہ دو paper کے ایک الگ scheme ہے تین paper کے ایک الگ scheme ہے ima والوں کے لئے تین paper جس میں الگ الگ آپ کے آپ کو بتاؤں گا indian air force academy اور indian naval academy وہ الگ آئیں گے اور ota officers training academy اس میں آپ کے کول دو paper آئیں گے تو وہ paper کا اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈھیان رکھیں گے am i right اچھا 5 days اس کے بعد میں جیسے آپ return qualify کروگے cut off ہوگی cut off ہوگی اس کے بعد ہم بعد میں کریں گے اس میں کیا ہوگا 5 days کا آپ کا ssb interview ہوگا اور ssb interview کے بعد میں آپ کا medical ہوگا اور medical کے بعد میں آپ کی final merit list بنے گی ٹھیک ہے online آپ کے form process کی بات offline آپ کے permit mode اور subjects کے جو paper ان کی اپنے بات کی آئیے am i eligible میری eligibility کیا ہے کیا میں پاترتہ رکھتا ہوں تو میری eligibility criteria کیا ہونی چاہیے پھر ایسے میں simple سی بات ہے ٹھیک ہے 20 to 24 یہ آپ کا age ہے اس میں relaxation جیسا کوئی factor جو آپ کو نہیں دیکھنا ہے شبدوں کی عردھان دیں جب ہم بات کریں گے age کی تو 20 سے 24 سال کی آپ کی age ہونی چاہیے اس میں i am i or af air force academy اور indian military academy اس کے لیے آپ کی 20 سے 24 کی age ہونی چاہیے اور OTA officers training academy اس میں آپ کا ایک سال extension ہے وہ یہ آپ کی 20 سے 25 سال کے بیچ ہونی چاہیے academic qualification کی بات کرتے آئیے کہ میری educational qualification کیا ہونی چاہیے پھر آپ سمجھ رہے ہیں یہ کسی بھی stream میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے پر graduation ہونا چاہیے اور آپ کی university جو ہے وہ recognized ہونی چاہیے اس سے میرا سن لیں کئی ایسی university ڈی 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 ہوگی وہ engineering کی ڈی ڈی گ کس js م ڈی 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 کر رہا ہوں کیونکہ یہ SSB SSB First Attempt SSB میں First Attempt میں Right First Attempt میں یہ کلیر ہو گئے اور First Attempt میں انہوں نے کلیر کر کے اور اپنے ماں باپ کا سپنا اپنے علاقے کا سپنا پورا کیا ہے ہم سبی کا سپنا پورا کیا ہے یہ دیکھئے 29 جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کو ملتا ہے وہاں پر جب یہ جاتے ہیں یہ بھوپال گئے تھے ریکیت اور بھوپال میں بھوپال میں SSB کا پاس دن کا سلوٹ تھا اور وہاں یہ نمبر آپ کو دیئے ہیں بیچ نمبر وغیرہ آپ دیکھ لیجئے گا and I am proud to say that گرامین پرسٹ بھومی کا ایک بھالک he has absolutely been from you know very sylvan kind of rustic kind of you know very countryside kind of you know environment جہاں کہتے ہیں کہ انگلیش جو ہے first standard سے لے کر کے پانچوی کلاس تک تو انگلیش آتی ہی نہیں ہے راجستان میں راجستان میں انگلیش نہیں ہوتی ہے پہلے سے پانچوی تر ٹھیک ہے یہ کسی جمانے میں اب تو changes آگئے ہیں تو کچھ schools آگئے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پر ان کا basic pattern یہ ہے کہ گرامین پرسٹ بھومی سے ہے یہ شروع لیکن انہوں نے انگلیش پہ بہت مہنت کی ہے میٹسنگ کی اچھی رہی ہے no doubt پر basically یہ مجھے رات کو گیارہ بجے بارہ بجے بھی whatsapp question کرتے تھے ٹھیکن ہے اور یہ مجھ سے سوال جواب کرتے تھے ان کو لے کر پورا ایک program بنائیں گے complete ان کے experience کو شیئر کریں گے عرون کمار کے ساتھ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے live session میں studio میں جب exam کی notification آ جائے گی تب یعنی august کے اندر مجھ پہ بھی آپ کو notification on ہوگی تو عرون کمار سے ایک ڈیٹیل ڈسکریشن یہ آپ کو تیاری کا ایک ایک سلسل آپ کو بتائیں گے thank you very much عرون where will the training be held training کہا شروع ہوگی that's it بار ہے تو آپ کے IMA جو ہے اس کی تریننگ دیرہ دون میں ہوتی ہے چنہی میں اور اے ایف جو ہے ہیدر آب میں اور ایک اور جگہ ہے اس کو ڈھ ٹھیک ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہوا پانی موسم سے آپ کو ڈھال ڈھال نا ہے کیونکہ اس میں 3 جگہ ہے وہ انہیں تٹی علاقے تو ہو سکتا ہے کہ میدانی علاقوں کے رہنے والے بچوں کو سمودری پریویش کی عادت نہ ہو تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی ایموشنلی اور ایسٹھیکلی جس کو آپ کہتے ہیں پریپیر کیجئے اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا آگے چلیں گے موڈ آف اگزائمیسن ویل بی پین پیپر موڈ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے پین پیپر موڈ کا مطلب آپ کی اگزام کیا ہوگی دوستو آف لائن ہوگی اس کا مطلب کمپیوٹر پہ اگزام نہیں ہوگی اور objective in nature ہوگی ارثات اس میں کیا ہیں گے دوستو mcqs یعنی کہ multiple choice question آئیں گے am i right candidates will be given omr sheets آپ کو printed omr sheet ملے گی پنے والی جس میں گولے ہوں گے ان گولوں کو آپ کو کرنا ہے for all the three tests to be and to give their answers تو سبھی کے answer آپ کو گولے میں کرنے ہیں میں آپ کو اوپر بتا سکتا ہوں side میں آپ چلے تو a b c d ایسے option آئیں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے ایسے ایسے کر کے کالے پین سے ڈی کو گولا کرتے جانا ہے جب تک یہ پورا گولا نہ ہو جائے اگر آپ کا option b ہے تو آپ کو ایسے b کو گولا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو smartness آنی چاہیے پورا کا پورا گولا اگر تھوڑا سا بھی گولا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ گولا تھوڑا سا کہیں خالی رہ گیا اور پورا یہ آپ نے ایسے کر دیا اور اس میں کچھ جگہ تھوڑی کھالی رہ گئی تو کیا ہوگا اوہمار شیٹس کرنے والی جو ماشین ہے اپٹیکل ریڈنگ جو کرتی ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو دھیان دے آپ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں please avoid any use of whitener سوڑ سمجھ کے جب آپ دے whitener کا پریوب نہ کریں ٹھیک ہے each paper will be of two hours with one hour break after each paper یعنی کہ ایک گھنڈے کا break ہوگا تو OT کے لیے ٹائم چار گھنڈے کی ہے تو دو گھنڈے کا paper ہے پھر ایک گھنڈے کا break ہے ایک گھنڈے کا break ہے اور پھر دو گھنڈے کا paper ہے اور یہ ٹو پلس ٹو میں ٹو پلس ٹو پلس ٹو کے جو hours ہیں تو اس hour آپ کا break ہوگا یعنی کہ 120 minute 120 minute کا ایک paper ہوگا تو دھیان دیں گے آپ please ہے 120 minute کا paper ہوگا اور ایک گھنڈے کا آپ کو بیش میں break ملے گا سارے paper same day ہوں گے یہ یاد رکھیں آپ blue یا black ball pen ball pen کا مطلب کیا ہوتا ہے dot pen جس کو آپ کہتے ہو جس کو آپ گھولا کرو تو یوں گھولا ہو ہی جائے وہ انگ پین نہیں جیل پین نہیں لے جانے آپ کو اور آپ کو کیا لے جانے ہیں دو اچھی quality کے blue black pen لے جانے ہیں اور admit card لے جانے آپ کو اور آپ کا identity proof جو ہے وہ آپ کو identity proof آدار card وغیرے جو بھی ہوتے ہیں وہ لے کر کے جانے ہیں driving license وغیرے جو بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو لے کر کے جانے ہیں ٹھیک ہے there will be 120 questions of 100 marks English pattern کی بات کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ سنیل سر کو اور سبجیکٹ تو نہیں آتے ہیں تو maths اور GKR ہی سب تو نہیں آتی ہے پر انگلیش بہت خوب بھی پڑھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے سترہ اٹھارہ ہزار وردیاں میری جانکاری میں یہاں تک مجھے پتا ہے سترہ اٹھارہ ہزار یونیفارم جو ہے میرے پڑھائیوے سٹوڈنٹ نے پہن لی ہے ٹھیک ہے انڈیا میں کوئی ایسا ائرپورٹ نہیں ہے CISF میں جاپل Central Industrial Industrial Security Force کی سیکیورٹی میں میرے پڑھائیوے سیب انسپیکٹر جو ہے اس کے علاوہ تارہ پور جو مہاراست میں ایٹومک ریکٹر پلانٹ ہے نکلیر اینریجی پلانٹ وہاں بھی ہے راوات بھارٹا چھتاڑ میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہندوستان جنک لیمیٹیٹ ہے وہاں پر CISF کی سیکیورٹی ہے وہ اس کے علاوہ اسسسٹنٹ کمانڈنٹ ریلوے کے اندر میں ایران ہوں کتنے سارے ارپی ایف کے تھروں اور کتنے سارے ایٹی بی بی کے تھروں پوسٹیڈ ہے سککم ایک ماتر علاقہ ہے جہاں تک میری جان کری ہے کہ میرا کوئی سٹوڈنٹ جو ہوں انڈیا میں سککم میں پوسٹیڈ آنس تک نہیں ہوا ہے ایک ماتر سٹیٹ بھارت کا سککم جہاں میرا سٹوڈنٹ پوسٹیڈ نہیں ہوا یا ہوا ہوگا تو میرے پاس سوچنا کبھی نہیں آئی I'm sorry پریاس کروں گا سککم تک میرا ایک ماتر مرنے سے پہلے ایک میرا سٹوڈنٹ کم سے ہم سککم پوسٹیڈ ہو جائے thank you very much آئیے آگے چلتے ہیں there will be a 120 question of 100 marks 120 question 100 marks ہوں گے مطلب یہ کیا ہوگا pattern ہر question پہ 0.3 marks ہوں گے بھئی simple سے بات ہے 120 question تو 120 ہے اور marks ہوں ہی ہیں تو پورے ایک میں سے 1 mark تو ہوگا نہیں تو on an average 0.83 marks کا ایک question right ہوگا اور negative marking 1 3rd کی ہوگی 1 2 3 کی negative ہے تو یہ لگ بر 27 کے قریب 0.27 کے قریب آئے گی کیوں کیونکہ 0.28 کروگے 0.84 میں چلی جائے گے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو لگ بر 0.27 کے بعد ہی آپ کی negative marking ہے reach جان رکھیں گے غلط question آپ کی negative marking ہے and candidates have to clear sectional cutoff بہت سے بچے 50,000 پر سوال کرتے ہیں آپ کے لئے وہ سوال کا جواب یہ ہے دیکھیں ایک طاق کو sectional cutoff پار کرنی پڑے گی sectional cutoff سے میرا تاتھ پر یہ کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی دوسرے کلر کا pen لے کر کے آپ اس کو تو تھوڑا سا smartly سمجھیں گے please sectional cutoff سے میرا تاتھ پر یہ ہے جب آپ کسی چیز کو لیں گے question answer کے mode میں مان لو تو آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے کی میرے match میں نہیں اس میں دکھا ہی نہیں دے رہا چلو اسی میں کر دیتا ہوں میں آپ کو اسی سے دوبارہ control کر دیتا ہوں ٹھیک ہے match آپ جیسے لے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں match لے رہے ہیں okay اور match کے ساتھ میں آپ suppose reasoning دے رہے ہیں اور reasoning میں آپ کے 19% آئے reasoning میں کتے آئے 19% مارت 19% اور 60-60% آپ کے انگلیس اور match میں آگئے تو یہ آپ sorry reasoning کہہ رہا ہوں sorry general awareness gk gk میں آپ کے 19% یہ آئے کیوں آپ کو minimum 20% تو چاہیے ہی چاہیے پھر آپ چاہیے اس میں کتے ہی لاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 70-70% تو اس میں لے آؤ کس میں english اور maths میں مان لو suppose اور اس میں آپ کے 15% ڈی آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ sectional cut-off ہوتی ہے یعنی کہ 20% each subject میں آپ کو چاہیے ہی چاہیے english gk اور maths میں as well as overall cut-off اور جب آپ sectional cut-off clear کر جاؤگے تو پھر آپ کو overall cut-off clear کرنی پڑے گی مان لو overall cut-off کتنے کی ہے اتنے candidate کی ہے 44-45% پہ گئے تو آپ کی cut-off جو ہے وہ over total اس cut-off کو بھی آپ کو بات کرنا پڑے گا بچیاں سے سوال کرتے ہیں can girls appear in serious exams ہاں بلکل یہ بچیاں یہ آپ کے سامنے background images میں دیکھئے آگے دیکھاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ بچی اپنے ماں باپ سے OT کی بچی ہے یہ اور یہ چننہی میں پوستڈ ہے چننہی میں اس نے sorry وہ offices training academy کی بچی ہے اور یہ ساتھ میں اس کے ماں باپ ہیں اور اس میں background میں بچیاں دیکھ رہے ہیں جو پچھلا slide ہے اس میں بھی آپ بچیاں دیکھ رہے ہیں can girls appear in serious yes exam میں girls are allowed to appear and give serious examination clear نا girls دے سکتی ہیں بلکل دے سکتی ہیں بچیاں girls can girls can only apply for OTA لیکن وہ کیا ہے وہ OTA میں جا سکتی ہیں offices training academy جو چننہی ہے وہاں پہ ان کا training session وہ وہاں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے mostly ki short service commission جو ہے اس میں جو non technical ہوگا non technical area جو ہوگا اسی میں girls کی posting ہوگی am i right تو یہ ابھی تک کا procedure جو یہ ہے سرکار سمجھ سمجھ پر map done change کرتی رہتی ہے lieutenant بنتی ہیں colonel بنتی ہیں brigadier تو یہ اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کر سکتی ہیں بچیاں لیکن اس میں اس کیوں کی ہوں کیوں کیونکہ ان کو ان کو انجینی آئے ڈیکنس کی ہوں اور آپ کو بتانا دوں OTA جو ہوتا ہے چین ہی نہیں offices training academy وچو cds میں جو ڈیکنڈر آپ کو training ڈاوم تو اس میں مردی ہو ٹھیک ہے اس چیز کا بھیان رکھیں گے ٹھیک ہے thank you very much for this young brave you know daughter of our country she looks pretty proud and parents are you know absolutely elated you know quite happy to see her uniformed you know thank you very much what is the syllabus for indes اچھے چھری وہی بات آگی نا سامنے دیکھ رہا سمندر سمندر کے اندر ہمارا جو navy کا جہاج ہے جو ہماری boundary کو protect کرتا ہے c boundary کو میں چونگی maths english sorry میں maths اور gk تو پڑھاتا نہیں ہوں تو میرا واسطہ صرف اور صرف کس سے پڑے گا english syllabus سے پڑے گا تو آپ کو بتاؤں گی english میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا کچھ آ سکتا ہے آئیے comprehension کی بات کرتے ہیں topic کی بات کی ہے number of questions کی بات کرتے ہیں اوپر دیکھیں آپ اوپر یہ کون کون سے topic ہوں گے جن سے question پوچھی جائیں گے اور یہاں یہ number of questions کتنے ہوں گے یہ approximate ہے am i right 120 question ہے 100 number کے comprehension جس میں passage ہوگا آپ کے 25 نمبر کا 20 سے 25 کا ordering of sentence جن میں sentence کو اوپر نیچے جچانے آگے پیچھے 10 سے 12 synonyms یہ آپ کے vocabulary segment ہے 20 سے 25 antonyms یہ بھی آپ کے vocabulary segment ہے 15 سے 20 یہاں میں آپ کو بتا دوں antonyms کا مطلب یہاں پہ ہم لوگوں کو کیا دینا ہے opposite دینا ہے اور synonyms کا مطلب ہمیں یہاں کیا دینا ہے ہمیں یہاں پہ similar دینا ہے most common spotting errors آپ کو پتائیے گلتی ہے ڈھونڈی ہے a b c d ایسے کر کے 4 area آئیں گے اور اس میں آپ کو گلتی ڈھونڈی ہے اس کے 20 question آئیں گے ٹھیک ہے نا on and approach rearrangement of words in a sentence یہ ہے rearrangement ٹھیک ہے یہ آپ کے پوچھا جائے گا 25 آئیں گے fill in the blanks بھی آ سکتے ہیں close test آتے ہیں آپ کے 15 سے 20 number کے اور fillers یہاں جو extra نہیں لکھا ہو بتا دوں آپ کو depend کرے گا کس طرح کے question پوچھے جاتے ہیں یہ correction of sentence ordering of sentence یا correction اس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں improvement میں آپ کو سکھاؤں گا آگے بتاؤں گا تو آپ کو بتا چل جائے گا improvement type of sentence پوچھے جاتے ہیں close test میں کیا ہوتا ہے gaps ہوتے ہیں gaps میں fill in the blanks پوچھے جاتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتا دوں ہر exam میں pattern تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہاں آپ کو بتا دوں آگست میں جب آپ کو notification ملے گی تو آگست میں آپ کا form fill up ہوگا آٹھ نومبر کی exam slot ہوئی ہے 8th of November 2020 نومبر کی آٹھ تاریخوں 2020 میں exam کی slot جو ہے وہ بھی decide ہوئی ہے اور آگست کے اندر آپ کا جو ہے application process جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس کا آپ دھیان رکھیں گے آگست 2020 میں آپ کو بہت active رہنا ہے ایک سیمپل کوششن دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے میرے من میں کیا چل رہا ہے an accomplice is a partner in سوال یہ ہے چھوٹا سا کی accomplice ہوتا کون ہے ٹھیک ہے تو accomplice کون ہوتا ہے آپ اس کو construct کریں میں اس میں سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں آپ تک کوششن کو کریے دیکھیں آپ ہوتا کون ہے accomplice اتر بہت سیمپل لینگویج میں بتائیں accomplice وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کے اپراد میں آپ کا ساتھی ہوتا ہے تو crime جو ہوتا ہے an accomplice is a person who is your partner in crime ٹھیک ہے partner آپ کا وہ partner جو crime میں آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے accomplice یہ کانونی word ہے دوستو جاندے نا یہ legal word اور law میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم next تو sentence first اور sixth کے بیچ میں یہ P یہ Q R اور یہ S یہ الٹے سیدھے الٹے پوٹے جچے ہوئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان P Q RS کو کچھ اس قدر نیچے اوپر جچانا ہے کہ 6 نمبر وہ سب سے last میں آئے گا یہاں پر 6 نمبر یہاں آجائے گا تو پہلا اور 6 آپ دیا ہو ہے بیچ میں دوسرا 3 was born in Almora in the Himalayas in 1857 ٹھیک ہے اور P میں کیا دیا ہو ہے P میں دیا ہو ہے try to do something about it try to do something about it कि کچھ questions کرنی چیئے about it اس کے بارے میں تو یہ تو P کو پہلا بتا رہا ہے اب آپ دھان سے سننا ہم S1 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ Ronald Ross جو تھا یہ کون تھے دوستوں بتائیے آپ میں آپ بتاؤ ہوں کون تھے آپ بتائیے پیرا سائیڈ لوجیسٹ جانتے ہیں آپ جو پیرا سائیڈ سائیڈ درد ہیں یہ ڈاکٹر تھے تو ان کا جنم ہمالیہ میں 1877 میں ہوا اور سیدھا آپ کو بول رہا ہے پی میں کیا بول رہا ہے پی میں پی پیدا ہوتے ہی بول ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے کس کے بارے میں اس کا مطلب میرے ساتھ پی پی سے یہ شروع ہو گیا گلت ہو گیا پی میں شروع نہیں سکتی میرا کہتا یہ یہ بھی کٹ جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک چھوڑ گیا ہے آگے دیکھیں گے تو رونال روس کا جنم کب ہوا 1800 ستان ہمالیہ میں پھر دیکھنا آر میں کیا دیا ہو دوستو آر میں آئیے میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے آر میں کیا دیا ہوا آر میں دیا ہوا پیدا ہوتے ہی کیا ہوا بندہ بندہ ملیریا پہ پڑھا ہی کر رہا ہے نہیں ہوا تو یہ بھی کیا ہوا آپ دی پوائنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ایک چلی ہوا کیا ہے پیدا ہونے اس کی پہلے بیسی ایجوکیشن ہوگی تو یہ رہا آپ کا کی ہی واج ایجوکیٹ ایجوکیٹر انگلین 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 ایجوکیشن 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 سرویس تو سب سے پہلے پرائیمیر ایجوکیشن یہ کیوں سب سے پہلے ہوگا یہ آپ کا کی پھر کیا ہوا انڈیا میں آگئے پھر اس میڈیکل کانشن بائی بائی اپیلنگ ڈیزیز اپیلنگ بہت ہی عجیب وگری شاکنگ جس کو کہتے آپ صدمہ دینے والی خطرناک بھیانک بیماری جب وہ بھارت لوٹ کر رہا ہے تو اس کی انتراتما جو اس چیز سے ہل گئی جب اس نے دیکھا کہ بہت خطرناک بیماری چاروں طرف گھر بیٹھ آدھ ہے کیوں پہلا اور اس اس کے بعد سیکن ہو گیا پھر کیا ہوا جب اس کے اعتراتما چھوٹ کر گئی تو کیا ہوا وہ چلے گئے ہم کھا چلے گئے انگلین چلے گئے یہ رہا اس سے پہلے کہ وہ انگلین جائیں اوپر کیا دے ہوگا پی میں پی میں کیا دے ہوگا یہ اب آگیا تو کون سا یہ بیماری تو یہ پہلے آ رہا گیا پی اور پی کے بعد جب بیماری کا پتہ چلا تو وہ اس کا علاج جھونڈ نے ڈاکٹر ایک اور دوسرے پیرا سائیڈ لاؤجیس تھے بہت دنیا کے بہت بڑے پیرا سائیڈ لاؤجیس جن کو پیٹرک اپشن کیا سیمیٹ کر دوگے آپ آف لائن میں کس کا گولہ کر دوگے کالے بی کو گولہ کر دوگے آگے چلیں گے جرہ سنیے اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوئی گلتی ہے کیا اگر ہے تو آپ نیچے سا اپشن چنیے اس میں سے اس میں سے کون سا فیٹ بیٹے گا اس کی جگہ اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے کچھ نہیں صدار نہ تو آپ جواب دے سکتے ہیں نو ایمپرویمنٹ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ گلت ہے اس لیے دی آپشن نہیں ہوگا کیوں کیونکہ کیسے گلت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹنگ لکھنا وہ کہاں جا سکتا وہ چاہے تو جس نے لکھنا کر دیا پورا جس نے پورا لکھ لیا وہ چاہے تو اپنے گھر جا سکتا ہے can go present ہے can go کیا ہے present ہے تو اس کا مطلب who finished نہیں who has finished اس کو second form میں نہیں present form میں ہونا پڑے گا ایک بچن ہے صحیح پوری grammar آپ پڑھاؤں گا اس channel پر بلکل tension free method سکھاؤں گا اس میں line ایک بول لیا آپ کو کسی sentence میں ایک word present ہوتی ہے ایک اور دیکھئے ہی evocative rendering of his poems evocative منہ جو آپ کے آتما کو جو آپ کی بھاؤناؤ کو جھگ جور کر رکھ دے یعنی دل کو چھو جنے والی evocative کا کیا لینا ہے evocative کا لینا choose لکھا synonyms synonyms کا مطلب سمان آرتی لینا ہے دوستو وہ کون سب word ہے evocative کہ thrilling منہ تو موج مستی enchanting منہ من من بھو یہ رہا آپ کا emotional incantry incantry تو ویسے بھی science سے جوڑا word ہے تو اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے اپن medical word ہے وہ تو چلی آئیے جب آپ کیا ہو جائے اس کا جواب ہو جائے گا c اور جیسے آپ c submit کریں گے آپ کو answer مل جگا یہ کچھ 3-4 question ہے جو میں ایک سیمپل طور پر دونے دینے کی کوشش دی سوچ سمجھ کے برے ایک پر اگر فارم بھر کے آپ نے lock کر دیا اور submit کر دیا تو پھر آپ اس form کو دوبارہ کبھی کی وہاں پہ دو پیپ ہوں گے دو دو گھنٹے ملیں گے آپ کو بیش میں گھنٹے کا gap ہوگا thank you very much cds پہ یہ پوری series آپ